الہی کے بعد حضرت صدر محترم کی صدارت میں سب سے پہلا مقالہ شیخ عبد الرحمن لیسی حفظ اللہ پیش کریں گے اور ہر شخص کا اپنا اپنا ٹائم متعین ہے میں گزارش کروں گا کہ حضرات مقالہ نگاران اپنے وقت ہی کے اندر ختم کر دیں تو یہ ان کی چابک دستی ہوگی اور اس پروگرام کے ساتھ ان کی خاص ریائت ہوگی تلاوت کلام الہی کے لیے میں آواز دے رہا ہوں رحمت اللہ حافظ رحمت اللہ کو وہ تعلیم علم ہے مدرسہ میاں صاحب کے عزیزم تم یہاں آؤ اور تلاوت چند آیات کی تلاوت کرو اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کا باقیتہ چلا جائے اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تتغو في المیزان واقم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والرحمن الرحمن 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 الرحیم والنخل ذات لکمان والحب ذو العصف والريحان خلق الانسان من صلصال الفقار وخلق الجان من مارج من نار فبعی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبعی آلاء ربكما تكذبان مرد البحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان فبعی آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبعی آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر کالاعلا فبعی آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ویبقا وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبعی آلاء ربكما تكذبان اس سے پہلے کی سنجیدہ مقالا سے آپ فائدہ اٹھائیں آپ کے درمیان میری ایک اتنا حیثیت ایک نظم کو اور شاعر کی ہے وہ چاہے جس درجہ کے شاعر کی اس لیے ضروری تھا کہ میں اس موطبر اجلاس کے کی مناسبت سے کوئی نظم نہ ہوں تو میری نظم کے آپ اشار ملاحظہ فرمائیں جو ہماری کہکشاں کے اندر آفتاب و ماہتاب گزرے ہیں اور اس کے اندر جو شموش و قمر تھے شموش و قمر تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن سے پوری تاریخ روشن ہے تاریخ اسلام کے یہ سورما یہ زبردست لوگ جو ہمارا اساسہ ہیں ہمارا ملی اساسہ ہمارا مسلکی اساسہ ہیں ان سارے لوگوں کی طرف تلمیح کی گئی ہے ملاحظہ فرمائشہ صدر مہترم کہ زمانہ جب بھی کبھی تیرگی سے گزرا ہے زمانہ جب بھی کبھی تیرگی سے گزرا ہے ہوا ہے یوں بھی کی پھر روشنی سے گزرا ہے زلالتوں کے سفر میں ہدایتوں کا نقیب لیے چراغ بکف زندگی سے گزرا ہے اور کبھی زہیموں کی مشکل میں احمد حنبل لیے چراغ پائے مردی رہے راستی سے گزرا ہے اور کبھی سلاخوں کے سائے میں ابن تیمیہ ورق ورق نئی دانشوری سے گزرا ہے ورق ورق نئی دانشوری سے گزرا ہے ملاحظہ فرمائے کی سجائے تشت میں محمد نجدی صدی سے گزرا ہے کہ سفر حیات کا زولیدہ دب گئے تھے نقوش سفر حیات کا زولیدہ دب گئے تھے نقوش ہٹا کے ریگے گران آگے ہی سے گزرا ہے ہٹا کے ریگے گران آگے ہی سے گزرا ہے اور ہوا ویائنا اگر مزمہل تو درعیہ فدائیت لیے وارفتگی سے گزرا ہے فدائیت لیے وارفتگی سے گزرا ہے اور وہ ایک ستارہ جبین ایمن پہ شوکانی وہ ایک ستارہ جبین ایمن پہ شوکانی درر کے گنجے گرام آئے گی سے گزرا ہے درر کے گنجے گرام آئے گی سے گزرا ہے کہ وہ ایک ستارہ جبین ایمن پہ شوکانی درر کے گنجے گرام آئے گی سے گزرا ہے اور وہیں پہ جلوہ نمہ تھا سبل کا سنانی وہیں پہ جلوہ نماتہ سبل کا سنعانی بلوغِ علم کی تابندگی سے گزرا ہے بلوغِ علم کی تابندگی سے گزرا ہے وفورِ علم سے لبریز دولتِ بھوپال وفورِ علم سے لبریز دولتِ بھوپال نظامِ حکم درخشندگی سے گزرا ہے نظامِ حکم درخشندگی سے گزرا ہے اور نگاہ و دل کا دل و نگاہ کا مرکز شہید بالا کوٹ دل و نگاہ کا مرکز شہید بالا کوٹ سلیب وقت کی بے دانشی سے گزرا ہے سلیب وقت کی بے دانشی سے گزرا ہے اور دلیل راہ بنی کہکشان سادی پور دلیل راہ بنی کہکشان سادی پور جنو دراصل یہی زندگی سے گزرا ہے جنو دراصل یہی زندگی سے گزرا ہے اور وہیں کہیں کوئی علم و ہنر کا شیخ الکل وہیں کہیں کوئی علم و ہنر کا شیخ الکل ولوم دین کی مشاتگی سے گزرا ہے ولوم دین کی مشاتگی سے گزرا ہے وہیں کہیں کوئی علم و ہنر کا شیخ الکل ولوم دین کی مشاتگی سے گزرا ہے ارز کر دوں کہ شیخ الکل پر میں نے مکمل نظم الک سے لکھی ہے لیکن میں میں نے مناسب سبجہ کی پوری تاریخ پر حلکی سی روشنی ڈالنے والی نظم آپ کے سامنے بیش کروں جو میں نے صفا کالیج میں محمد بن عبدالحاب نجدی پر جو سیمینار منعقید ہوا تھا اس میں پڑھی تھی شیخ بدر زمانے والی یعنی رکتر بلواری کو ادراز تھا کہ اس میں بعض نام نہیں آئے ہیں میں نے اس کو پورا دیا ہے وہیں کہیں کوئی علم و ہنر کا شیخ الکل ولوم دین کی مشاتگی سے گزرا ہے وہ بحرِ علم کا البانی زمانہ نہ پوچھ وہ بحرِ علم کا البانی زمانہ نہ پوچھ کی کس شعور کی غوتہ زنی سے گزرا ہے اور صحیح و سکم پہ صدیوں سے جو وقوف نہ تھا وہ دور بینی زرف آگہی سے گزرا ہے وہ دور بینی زرف آگہی سے گزرا ہے اور میں اپنے قبیل کے لوگوں کا بھی ذکر کروں کہ شعور و شیر کی منزل تھے مومن و حالی شعور و شیر کی منزل تھے مومن و حالی عدب حیات کا کس تازگی سے گزرا ہے عدب حیات کا کس تازگی سے گزرا ہے ان آسمانوں زمینوں سے باخبر اقبال اب بسرِ دلبری حفظِ خودی سے گزرا ہے بسرِ دلبری حفظِ خودی سے گزرا ہے اور رہی ہے پیشِ نظر بس بلندیِ کلمہ گروہِ حق اسی دیمانگی سے گزرا ہے اور ہنر کی بز میں آیا اثر تہی دامن یہ کم نہیں یہاں فرزانگی سے گزرا ہے یہ کم نہیں یہاں فرزانگی سے گزرا ہے اور زمانہ جب بھی کبھی تیرگی سے گزرا ہے ہوا ہے یوں بھی کی پھر روشنی سے گزرا ہے عدراتِ گرامی آپ نے میری نظم سماعت فرمائی آپ کی اس سنجیدہ سماعت پر تہی دل سے آپ کا شکر گزاروں اور اب میں یہ ذرنی سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں بڑے عدب سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر شیخ عبد الرحمان علیسی حفظ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا گرام قدر مقالہ پیش حرمائیں یاد رہے کہ آپ کا کل منٹ کل ٹائم بارہ منٹ ہے اور اس کی پاسداری بہت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر الحمدللہ بادہ و ساغر کہے بغیر گفتگو بن جاتی ہے اور بڑے سلیقے سے آپ نے الحمدللہ یہ نظم سماعت فرمائی ماشاءاللہ ایک خوشک زمین کو کچھ اچھوتے انداز میں اور کس طرح سے بڑے اپیلنگ اور بہت زیادہ ایسے انداز میں بیان کیا گیا کہ ہم سب بہت محضوظ ہوئے للہ در روح اور اللہ تعالی مزید ان کو توفیق سے نوازے میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مقالے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ جو پکے موحید تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر تھے یہ زمانہ کی ستم ذریفی ہے کہ ایک موحید شخص کو وہ شخص جو تقلید کی بندھنوں تقلید کے بندھنوں سے آزاد ہو کر جس نے شاہر آئی سنت اختیار کی اور مسلح قوم بنا مسلح نوشہ روی کی طرح سے الحمدللہ اس نے ایک سور پھونکا مگر بڑا ہشیار ہوتا ہے بکار خیش دیوانہ ملا دیتا ہے ان کے ذکر میں اپنا بھی افسانہ شمس العلماء خاجہ مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ پک موحید تھے دیندار تھے اور مسلح قوم تھے ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی شاعری کا بڑا ذکر کیا ان کی شاعری کا بڑا شہرہ ہے لیکن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے شاگردی کا تذکرہ کم لوگوں نے کیا ہے میرے خیال میں ان کی زندگی کا یہ گوشہ اس لائق ہے کہ اس کو نمائع کیا جائے اور ان کی زندگی پر گہری چھاب دکھائی دیتی ہے محدث ذہرہ بھی رحمت اللہ علیہ کی یہ نوجوان شخص تیرہ چودہ سال کی عمر میں جبکہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی تھی گھر سے طلب علم کے لیے بھاگا پانی پت سے دہلی آیا اور یہاں کے علماء سے اس نے قصب فیض کیا سید نظیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانویے تلمس تا کیا اور یہاں زندگی کے آداب سیکھے اور یہی سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کے خلاف اس زمانے میں جب عیسائیوں نے ہم لوگ اپنی زمان میں جن کو عیسائی کہتے ہیں لیکن دینی اسلام میں انہیں نصارہ یا نصرانی کہنا چاہیے جب ان لوگوں نے بہت زیادہ توفان مچایا تو حالی پہلا وہ شخص تھا جس نے قلم اٹھایا اور بہت سارے رسالوں کا جواب لکھا میں نے اس میں یہ لکھا کہ میں نے حالی کا انتخاب کیوں کیا ان کے اوپر کیوں مضمون لکھا تمہید کے بعد اور اس کے بعد میں نے جو ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو خالص اور غالی حنفی کہا ہے جبکہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے کچھ یاران طریقت نے ان کو سہروردی طریقے سے منصوب کر دیا کہ سہروردی تھے سوفی تھے یہ زمانہ کے ستم ذریفی ہے کہ اس ناہیے کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے میں اس میں اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے اسلام کا دفاع سن اٹھارہ سوشی اثر میں امام الدین نام کے ایک شخص نے نسانیت یعنی عیسائیت قبول کر لی اور نسارہ یعنی عیسائیوں کا پرجوش مولیق بن گیا اس کا جواب انہوں نے لکھا تریاق معصوم اور زبان اتنی پرکار اور سادہ تھی اور اس طرح سے انہوں نے فطری اور منطقی انداز میں استقلال کیا لبو لہجہ انتہائی سادہ انداز بیان انتہائی سنجیدہ اسدلال فطری اور منطقی اور گرفت مضبوط تھی یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہو اسی طرح سے اللہ میں حالی کا ایک کارنامہ ہے دوسری کتاب تاریخ محمدی اسی عیسائی کے جواب میں لکھی تعالی بن اسوا اور اس کے حقوق کے زبردست حامی تھے اور انہوں نے بہت کچھ اس حصلے میں نظمیں کہیں ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اعتدال باقی رکھا اس میدان میں کہ جہاں عورتوں کو تعلیم پر اور کسی حد تک آزادی پر بھارا ہے وہاں یہ بھی کہا ایسا نہ ہو مرد وردت میں رہے باقی نہ فرق تعلیم پہ کر آدمی بننا تمہیں زیبا نہیں یعنی ترجل سے روکا ہے عورتوں کی تعلیم کے منعات ہونے کے باوجود اور اسی طریقے سے ان کے اور بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو میں نے اس مقالے میں وجاگر کرنے کی کوشش کی ہے خاص طریقے پر ان کے شاعری کے بارے میں میں نے کچھ نہیں لکھا ہے اس طریقے سے اس وجہ سے اس پہلو کو بہت زیادہ نمائع کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اور ان کے جو خصوصیات رہی ہیں ان کی دینی حیثیت کیا تھی اور لباس و پوشاک وضع و قطع اور دوسر خیرات و افکار کے عدوار سے ان کی کیا حیثیت ہے یہ ساری باتیں میں نے اپنے مقالے میں لکھیں ہیں اور اسی طریقے سے میاں صاحب کی شاگردی انہوں نے کب اختیار کی وہ کونسا زمانہ تھا اور کنے تذکرہ نگاروں نے کن کن تذکرہ نگاروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے محدث دلوی رحمت اللہ سے اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے اور اسی طریقے سے ان کی گھرلو زندگی میں کس طریقے اسلام کی چھاب نظر آتی ہے اور بہت سارے اپنے اشعار میں کس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے اور کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنے اشعار میں انہوں نے سمویا ہے ان ساری باتوں کا تذکرہ مقالے کے اندر ہیں اس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وقت کی تامانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے میں آپ کے سامنے کچھ پڑھوں شاگردی کے زمانے کے سلسلے میں ایک بات جو بڑی تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوئی کہ علامہ حالی نے اپنی مختصر سوانے میں ذکر نہیں کیا ہے محدث دہلوی سے استفادہ کا ایک تو ان کی اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محدث دہلوی سے استفادہ نہیں کیا تھا سب سے پہلی بات تو ہے کہ بڑی اختصار اور جامعیت کے ساتھ انہوں نے اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں جن سے خود پسندی کا گمان ہو سکتا تھا یا خود نمائی کا جذبہ اُبھر سکتا تھا اس لئے بڑے تواز اور انکسار سے انہوں نے کام لیا ہے مگر انہوں نے اگر سے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے لیکن خاص بات جو ان کے تذکرے میں نظر آتی ہے وقاری عبد الرحمن فانی پتی رحمت اللہ علیہ جو میاں صاحب کے ہمسبق ساتھی تھے اور بڑے بے تکلف دوستوں میں سے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ شاگرد اس شاگرد خاص نے ان کے اوپر مرشیہ کہاں اور بڑی تکلیف کا اظہار کیا اس سے پتا چلتا ہے اور قاری قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ کافی مدت تک دہلی میں میاں صاحب کے ساتھ رہے اور ان کے قابلِ ذکر ہے اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اپنے اس وستاد سے غہرہ تعلق رکھتے ہوئے وہ علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بالکل بے تعلق رہے یہ ساری باتیں اس مخانے میں ذکر کی گئی ہیں اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی خیر دے اگر اجازت ہو تو میں جب ان کو شمس العلمہ کا خطاب ملا جس کے لئے بڑی کوششیں کیا کرتے ہیں تو ان کو بڑی الجن ہوئی اور اپنے سابزادے خاجہ سجاد حسین صاحب کو لکھا کہ اب اس خطاب کے ملنے کے بعد پانی پت میں جو علا حکام وغیر آئیں گے اس میں انہیں شرکت کرنا ہوگی بھلا میں کہاں اور جھنجڑ کہاں لوگ ان کی تعریف مضمون اگر لکھتے یا کسی جلسے میں نظم پڑھتے یا تقریر کرتے مورانہ بہت شرماتے تھے اپنی عقیدت مندوں کو اکثر منع کر دیتے تھے کس قسم کے مضامین نہ لکھا کریں کہ ان کے تواظر ان کے ساتھ پر منہ لکھا ہے اور اسی سسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو ان کی ذات سے متعلق تھیں اور ان کی عقیدے میں پختگی اور اسی طریقے سے علماء ربانین سے استفادہ یہ باتیں انہوں نے اس میں نہیں لکھی ہیں اور دینی تسلق کا ذکر انہیں نے اس انداز میں نہیں کیا ہے جو ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا جو لوگ ان کی تعریفیں کرتے تو اس پر ان کو منع کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم علماء کو ایک سبق ملتا ہے ان کے زندگی کے حالات ان کی زندگی کے حالات سے کہ بہت ساری مخالف باتیں ان کے یہ کہی گئیں بہت کچھ لکھا گیا بہت ساری خفتیاں کسی گئیں اور نظموں میں نصر میں اور اسی طریقے سے اخبارات کے اندر ان کے خلاف بہت ساری باتیں آئیں مگر انہوں نے ہمیشہ سکوت اختیار کیا جواب نہیں دیا اس سلے کا ایک واقعہ میں نے نکل کیا ہے کچھ سارے واقعات اس میں نقل کیے گئے ہیں یہ واقعات کے تفصیل اس میں مذکوب موجود ہے ایک مرتبہ پانی بات میں وہ تانگے میں بیٹھی کسی جگہ سے گزر رہے تھے ایک جگہ لوگوں کو مجمع دیکھا جو نالی میں گرے ایک بچے کو دیکھ رہے تھے کچھ رام رام کہ کے پاس گئے بچے کو حصے سے نکالا اس کی جسم سے گندگی صاف کی